مِتھون راسی آج کا راسی فل یعنی کی 22 دسمبر کا راسی فل تو نمشکار مِتروں آپ شفیقہ بہت بہت سواغت ہے مِتھون ہے سپیشل میں تو آئیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں آپ کی آج کے دن کے بارے میں تو مِتروں ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں ایسکیپ کہیں بھی نہ کریں کیونکہ ویڈیو کے لاشٹ میں آپ کے لیے آج کا اپائی بھی ہے جس اپائی کو فولو کر کے آپ دن کو بہتر بنا سکتے ہو تو پہلے ہم آج کے پنچانگ کو دیکھ لیتے ہیں آج تھی ہے ایک آدسی نقشتر ہے شواتی پکش ہے کرسند پکش اور دن ہے ربیوار آج کے دن سرعی ادھے ہو رہا ہے 7 بج کے 9 منٹ میں اور سرعی آست ہے 5.29 میں ابھی ریتو ہے ہی منت اور آج چندر ادھے ہوگا اگلے دن 4 بجے اے ایم میں اور چندر ادھے ہوگا 2.35 پی ایم میں آج آپ کے لیے شبح شمیہ ہے 11.58 سے 12.40 کے بیچ میں اور اصف کال ہے 4.00 کے 6 منٹ سے 4.47 تک اور آج کا دن ہوگا 10 گھنٹے 19 منٹ 18 سیکنڈ کا اور دساسول ہے آج پسچم دسا کی اور تو یہ تھا آج کا پنچانگ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں آپ کے آج کے دن کے بارے میں دوستو سب سے پہلا ہے آپ کا پڑیم شمبند تو پڑیم شمبند کے لحاظ سے آج کا دن جیادہ اچھا نہیں ہے آج آپ کے رومینٹک لائف میں کچھ بدلاؤ آئے گا اور وہ بدلاؤ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا اور اس بدلاؤ کے واجہ سے آپ کے اور آپ کے پڑیمی کے بیج رسطہ جیادہ بہتر نہیں رہے گا تھوڑا بہت نوک جھونک آج آئے گا تو اپنے لائف میں بدلاؤ کرنے کا پڑیاس آپ نہ کریں لیکن یہ پوسیبل ہے بدلاؤ آج ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے آپ کا بیپار بیپار کے لحاظ سے آج کا دن آپ کے لیے اچھا بلکل ہی نہیں ہے یہ آج خراب رہنے والا ہے اگر کام کاز میں آپ لاپروہی کرتے ہیں کام کاز کو آپ صحیح سے انجام نہیں دیتے ہیں کسی بھی کام میں ہاتھ لگانے کے بعد اگر آپ اسے بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے اور اس وجہ سے آپ کو لوس بیپار میں آج ہو سکتا ہے اس لیے کوئی بھی کام کریں اس کام کو آپ پورا کریں ادھورا نہ چھوڑیں یہ بہتر رہے گا آپ کے لیے اس کے بعد ہے آپ کا پاریبارک جیون جو کی شامانے طور پر آپ کے لیے ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ بہتر نہیں ہے دوستوں گھر میں آج چھوٹی موٹی باتوں پر آپ آپا نہ کھوئیں آپا کھونے سے آپ بچنے کا پریاس کریں اس سے آپ کا پاریبارک لائف سہی رہے گا اور گھر میں تناب کا محول نہیں آئے گا اگر آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا پاریبارک لائف جیادہ بہتر آج نہیں رہنے والا ہے دوستوں آگے ہم اور بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں ساتھ میں ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹے کو آل پے آن کر دیں اور ویڈیو کو آپ ہر زکہ فیلہ دیں سیئر کر دیں تاکہ آپ کے شاتھ ساتھ بانکی لوگ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا پائیں تو اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں اب ہے آپ کا شواست تو شواست کی لحاظ سے آپ کا دن ساماننے سے تھوڑا سا نیچے ہے یعنی کہ بہت زیادہ بہتر نہیں رہنے والا ہے آج اپنے آتنے سواست کو آپ کم نہ ہونے دیں اگر کوئی بکتی آپ کی آلوش نہ کرتا ہے تو آپ اس سے جھگرہ کرنے کا پریاس نہ کریں ان باتوں کو سن کر آپ اگنور کر دیں اگر آپ کا آتنے سواست کمجور ہوتا ہے ان کی باتوں کو آپ دل پہ لے لیتے ہو تو یہ آپ کے لئے بہتر نہیں دے گا اور پھر آپ کا سواست خراب ہو جائے گا کیونکہ آپ کے مند میں تناب دھوڑا بہت آ ہی جائے گا اس کے بعد آتا ہے آپ کا دھن شمپتی دھن کے لحاظ سے فی آج کا دن آپ کے لئے جیادہ بہتر نہیں ہے جرورت سے جیادہ خرچ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا اور اگر آپ نیویس کرتے ہیں تو آج آپ نیویس سے بھی بچنے کا پریاز کریں کیونکہ نیویس بھی آپ کے لئے اچھا نہیں ہے اور اگر آپ نیویس کرتے ہو تو اس سے آپ کو لوس ہوگا فائدہ نہیں ہوگا اس کے بعد ہے آپ کا بیباہک جیوان جو آپ کے لئے شامان ہے اچھا نہیں ہے آج آپ جیوان ساتھی کے وجہ سے جھنج لاہٹ یا خود کو کہیں فسا ہوا محسوس کرنے والے ہیں اگر ایسا حالات ہو رہا ہو تو جیوان ساتھی سے آپ جھگرہ کرنے کا پریاز نہ کریں محول کو آپ شہ لیں برداست کر لیں یہی آپ کے لئے صحیح رہے گا اب جانتے ہیں آپ کے آج کے اوپائے کی بارے میں آج آپ صبح صبح اشنام دھیان کرنے کے بعد گنیش جی کی پوجہ کریں اس سے آپ کا دن بہتر ہوگا بادھائیں آپ سے دور ہو جائے گی تو ہم سب ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار جائے ہند جائے بھارت وندے ماترم ہر ہر مہادیب